تیری جرت، تیری مجال، تیری اوقات، تیری حیثیت تو صحابی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے صحابی محنت سے نہیں بنتا صحابی کوشش سے نہیں بنتا صحابی تحجدوں سے، علم سے، نماز سے، جہاد سے نہیں بنتا صحابی اللہ بناتا ہے یہ اللہ کا انعام ہے بن سکتا ہوتا کوئی صحابی تو امام بخاری کو رضی اللہ عنہ کہتے بن سکتا ہوتا کوئی صحابی تو شیخ عبدالقادر جلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے بن سکتا ہوتا کوئی صحابی تو آئمہ کی اتنی بڑی فہرست اولیاء کی اتنی لمبی لسٹ ان کو بھی ہم رضی اللہ عنہم و رضوان کہتے لیکن ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ صحابیت کا درجہ اللہ کی عطا ہے اور صحابی کا عمل اور تیرا میرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی ہے سن لو کہا میرے صحابی کی یہ ایک مٹ جو یا ایک دانہ خجور کا اور تمہارا عود پاڑ کے برابر سونا برابر نہیں ہو سکتا وَقُلْ لَوَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا ساروں سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے سارے جنتی ہیں سارے صادق ہیں سارے عادل ہیں سارے سچے ہیں سارے کرے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو ٹھوڑ کر دیکھا ہے ان میں سے ایک بھی کھوٹا نہیں تھا ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں کربلا اور واقعہ کربلا اور شہادت سیدنا امامنا و مولانا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کے واقعے کو ڈھال بناتے ہوئے پاکستان کے اندر بسنے والے اکثریتی طبقے اہل السنہ والجماع کے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہے تقیہ یعنی اپنے عقیدے کو چھپانا جو کہ اب ممکن نہیں رہا جدید دور نے ڈیجیٹل میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اس تقیہ بازی کا سارا راز کھول دیا ہے اور دلیل کے طور پر ہمارے پاس ایسی ہزاروں باتیں ہیں ایسی بیسیوں مجلسیں ہیں جو کہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہیں پروپیگنڈا اور اپنی بات کو اس شدت کے ساتھ اور اس تقرار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ اب اہل السنہ کی صفوں کے اندر بھی خود کو اہل حدیث کہلوانے والے اور خود کو سنی کہلانے والے وہ بھی اس تقسیم میں پڑ گئے ہیں کہ تم اس طرف ہو یا اس طرف ہو امن سبر اور برداشت کا مظہرہ اور امت کی وحدت کا احساس الحمدللہ اس ذمہ داری کا بھی اظہار ہمیشہ اہل السنہ کی طرف سے ہوا ہمارے علماء نے ہمارے لیڈران نے ہمارے ذمہ داروں نے اس بات کی طرف توجہ تو دلائی ہے کہ مخالفین کی طرف سے اس محرم الحرام کے اندر جو پیدا کردہ محول ہے اور جو استعمال کی جانے والی زبان ہے اور تقیہ کے پردے میں چھپے ہوئے ان کے جو خب سے باطن کا اظہار ہے اس کی کوئی حدود و قیود ہونی چاہیے اداروں کو اور مقتدر طبقوں کو اور ذمہ داروں کو ان لوگوں کا تیجن کرنا چاہیے جو ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں اور نکتہ وحدت کے ساتھ جس بات کے اوپر امت جمع ہے جس بات کے اوپر اس ملک پاکستان کے باسی اکٹھے ہیں مجتمع ہے اور متفق ہیں اس نکتہ اتفاق اس نکتہ وحدت اس نکتہ اشتراک کے ساتھ بار بار چھیڑ خانی کی جائے گی تو امن بھی سبوتاج ہوگا سبر اور برداشت کا پیمانہ بھی لبریز ہوگا اور بھائیو یہ بات یاد رکھ لیجئے ہم نہ جذباتیت کے دعوے دار ہیں نہ جذباتیت کے پیروکار ہیں نہ جذباتیت کے پرچار کے جذباتی باتیں وہ کریں قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو استعال اور جوش وہ دلائیں جن کے پاس دلیل نہ ہو جن کے پاس کوئی ٹھوس حقائق نہ ہو جن کے پاس بیان کرنے کو اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو ملمہ سازی سے اپنی حرکات اور سکنات سے اپنی شولہ بیانی سے اپنی جذباتی باتوں سے لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا کام وہ لوگ کریں جن کے پاس کچھ اصل اور کچھ بنیاد نہ ہو ہم الحمدللہ دین کے داعی ہیں مجھے بہت دعویٰ نہیں ہے عالم ہونے کا میں علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ایک انتہائی نکمہ طالب علم ہوں لیکن دین کا ایک داعی ہوں دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہیں یہ دعوت دفاع کی صورت میں ہوتی ہے کہیں یہ دعوت تبلیغ کی صورت میں ہوتی ہے ہر صورت میں داعی کے دل کے اندر اپنے مخاطب کے لیے ایک ہمدردی پائی جاتی ہے اللہ اکبر داعی کے دل میں جب تک درد نہ ہو وہ اپنی بات دوسرے کے دل میں نہ اتار سکتا ہے نہ اس کے دل و دماغ تک پہنچا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائے ادفع باللتی ہی احسن آپ کے مخالفین ہیں آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں آپ کے دشمن ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں جس دن سے آپ نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا ہے اس دن سے آپ کے خلاف قوتیں طاقتیں مجتمع اور متعد ہیں آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ انہی کی زبان بولیں آپ انہی کا طرز تکلم اپنائیں آپ ان کا انداز افتیار کریں یہ آپ کے لائق نہیں ہے ادفع باللتی ہی احسن آپ نے اچھی بات کرنی ہے آپ نے دلیل سے بات کرنی ہے آپ نے اپنے گفتگو مٹھی رکھنی ہے جذبات نہیں بھڑکانے جوش نہیں دلانا آگ نہیں لگانی صرف عوامی رائے کو دیکھتے ہیں وہ بات نہیں کرنی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے دل کے اندر یہ درد رکھتے ہوئے کہ اس بندے کو میں دنیا اور آخرت کی خسارے سے بچا لوں جب میں توحید بیان کرتا ہوں جب میں رسالت بیان کرتا ہوں جب میں صحابہ کا مقام اور شام بیان کرتا ہوں یا جب میں دین کا کوئی بھی مسئلہ بیان کرتا ہوں اگر میرا مقصد مخالف کو نیچہ دکھانا ہے اپنی شولہ بیانی منوانا ہے تو میرا یہ مقصد بڑا ہی چھوٹا ادھورا اور حقیر مقصد ہے وقتی مقصد ہے لیکن اگر میرا مقصد توحید و رسالت کے بیان سے ختم نبوت اور حبہ صحابہ کے بیان سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے سننے والے کے دل میں پیدا ہوئے شکوک و شبہات کی تشفی کر دوں اپنے مخالفین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والے صاحب ایمان کو نوجوان مسلمان کو اس کے دل کے اندر جو شکوک ہیں اشکال ہیں جو شبہات ہیں جو خدشات ہیں ان کو اگر میں صفائی کر دوں اس کی تطہیر کر دوں اور اس کو صحیح بات سمجھا دوں تو یہ اصل میں دعی کا اصل کردار ہے اور انشاءاللہ بطور دعی کے ایک ذمہ در دعی کے ہم گالم گلوچ والا جذباتیت والا رد عمل والا لوگوں کی شکلیں دیکھ کر بات کرنے والا چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو یہ والا طرد عمل اپنانے کے روادار نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روح زمین پر وہ ہستیاں ہیں وہ شخصیات ہیں وہ جماعت ہیں جو انبیاء کے بعد روح زمین پر سب سے بہترین لوگ ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل انبیاء کے امام انبیاء کے سرتاج انبیاء کے سردار اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابہ انبیاء کے بعد جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے ساتھیوں میں سے ان کے حواریوں میں سے ان کے صحابہ میں سے سب سے بہترین اور افضل اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں ہر محرم میں جو جو محرم گزرتا ہے ویسے ویسے ہمارے دلوں کی ہمارے سینوں کی تکلیف چوبن اور کڑن بڑھتی جاتی ہے صحابہ اکرام کی ذاتے والا صفات کے اوپر چھوٹے سے چھوٹے صحابہ سے لے کر سب سے آلہ درجے کے صحابی تک پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا دوسرا عمر فاروق کا وہاں سے شروع کر کے نبی کا گھرانہ ازواج متحرات مومنوں کی مائیں وہاں سے لے کر آخری درجے کے صحابی تک ان کو عتقاء کہہ کر ان کو طلقاء کہہ کر یہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے تھے یہ تو بڑی آخر میں اسلام لائے تھے یہ تو بڑے چھوٹے درجے کے لوگ تھے یہ تو صحابیت کے بڑے چھوٹے درجے پر تھے ابو بکر صدیق سے لے کر آخری درجے کے صحابی تک کوئی بھی ان زبانوں سے محفوظ نہیں ہے اور ہمارا یہ کام ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے یہ فرض ہے ہمارا کہ ہم صحابہ اکرام کی صداقت پر ان کی عدالت پر ان کے ایمان پر ان کے تقوی پر پہرہ دیں اس کا دفاع کریں اس کے حفاظت کریں کیوں اللہ نے قرآن کا آغاز کیا قرآن کے شروع کے اندر سورہ بقرہ سب سے لمبی صورت کے اندر قرآن کے شروع کے اندر انسانوں کے تین گروہ بتا دی ایک واضح ہے اسلام ایک واضح ہے کفر اہل اسلام ہیں اہل کفر ہیں ان کے درمیان ایک اہل نفاق ہیں منافق ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ نہیں وہ اپنے آپ کو دھوکا دے اہلِ نفاق ان کا کام کیا تھا ان کو کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ معیارِ ایمان تقویٰ اور ایمان ان جیسا مخاطب قرآنِ مجید کے اولین صحابہِ کرام کتنی آیتیں قرآن کی ایک دو دس پچاس سو دو سو تین سو ہزاروں آیتیں بلکہ سارے کا سارا قرآن اترا صحابہِ کرام کے سامنے اولین مخاطب قرآن کے صحابہ تھے جہاں قرآن میں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا جہاں ایمان والوں کا ذکر کیا اس سے مراد کون ہے آپ اور میں صحابہِ کرام ہیں کہا ان اہلِ نفاق کو ایمان لاؤ ان جیسا انہوں نے کہا بے وقوفوں جیسا یہ تبرہ یہ اعتراض اور یہ تنقید صحابہ کی شخصیات کے اوپر اہلِ نفاق اس وقت سے اعتقادی منافق اس وقت سے انہوں نے یہ کام شروع کیا اور یہ سنتِ الٰہیہ ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے اللہ رب العالمین نے اسی وقت ان کا دفاع کیا ان کی حرمت پر ان کی شان پر ان کے مرتبے پر اللہ نے اسی وقت قرآنِ مجید کی آیات نازل کر دی کہا یہ بے وقوف نہیں ہے بے وقوف تو تم ہو بے تمیز تو تم ہو بے عقل تم ہو بے حیات تم ہو جو ان کے اوپر بات کرتے ہو ایمان والا وہ قرار پائے گا اللہ کے ہاں قابل قبول اسلام ایمان تقوی اعمال اس کے قابل قبول ہوں گے جو ان جیسا ایمان لے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِتْتَدَوُ حدایت پر رہنا چاہتے ہو ان جیسا ایمان لو اللہ اکبر میرے بھائیو آج پندرہ صدیان ساڑھے چودہ سو صدیان گزرنے کے بعد ساری امت ہی کٹھی ہو جائے پوری امت کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی آپ کے اور میرے پاس اپنے ایمان کا اپنے تقوی کے اظہار کے لیے ظاہری کچھ باتیں ہیں نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے داڑی رکھی ہوئی ہے صدقہ خیرات کرتا ہے سچ بولتا ہے ایماندار ہے صحابہ کا تقوی صحابہ کا ایمان اس کی گواہی کس نے دی امتحن اللہ قلوبہم لتقوی اللہ نے جانچا پرکہ امتحان لیا اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا تقوی میں پورے نمبر کس کے ہیں ان صحابہ امتحن اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا لتقوی تقوی میں لہم مغفیرات و عجر عظیم سب کو بخش دیا سب کو پورے نمبر دیا عجر عظیم ہے ان کے لئے کوئی ایک فرد بھی کوئی ایک شخص بھی آپ اور مجھے سے نہیں امام آزم ابو حنیفہ سے لے کر امام بخاری مسلم تک شیخ عبدالقادر جلانی بائیزید بستامی سے لے کر خاج مہین الدین تک اولیاء ادخیاء اسفیاء مجتہدین ائمہ کی ساری جماعت ایک طرف ہو کسی صحابی چھوٹے سے چھوٹے درجے کے صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں پہن سکتا کیوں صحابیت محنت سے نہیں ملتی صحابیت کوشش سے نہیں ملتی سمجھو بھائی اصولی کچھ باتیں ہیں صحابیت کا مقام اور مرتبہ صحابیت کا درجہ قسبی نہیں ہے وہبی ہے کیا ہے وہبی ہے قسبی نہیں ہے بڑے لکھے لوگ ہیں کوئی پینڈوں میں مہتروں میں نہیں بات کر رہا سمجھتے ہیں آپ اس بات کو قسب کمانی کمائی کمائی کمائ کر کوئی چیز حاصل کرنا وہب کمانی ہبا سے توفے سے توفتن دے دینا ہدیہ کر دینا کوئی بندہ محنت کر کے کوئی بڑی نمازیں پڑے صحابی بن جائے گا کوئی بندہ بڑی کوشش کرے ساری ساری رات تجدیں پڑے صحابی بن جائے گا کوئی بڑا جہاد کرے کوئی بڑے علم والا ہو بن سکتا ہوتا کوئی صحابی تو امام بخاری کو رضی اللہ عنہ کہتے بن سکتا ہوتا کوئی صحابی تو شیخ عبدالقادر جلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے بن سکتا ہوتا کوئی صحابی تو آئمہ کی اتنی بڑی فہرست اولیاء کی اتنی لمبی لسٹ ان کو بھی کہ صحابیت کا درجہ اللہ کی عطا ہے کوشش سے نہیں ملتا محنت سے نہیں ملتا اعمال سے نہیں ملتا صحابہ صحابہ اس لیے تھے کہ ان کی عمل ہم سے زیادہ تھے نہ نبوت کا درجہ قسبی ہے نہ صحابیت کا درجہ قسبی ہے نہ نبوت محنت سے ملتی ہے نہ صحابیت محنت سے ملتی ہے نبوت بھی اللہ عطا کرتا ہے صحابیت بھی اللہ تعا کرتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لیے اعلیٰ و عرفہ ہیں اس لیے افضل و اعلیٰ و بالی ہیں کہ ان کے اعمال اعلیٰ و بالی تھے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز شروع کرنے کی پہلی تکمیر کے اللہ اکبر کے علف کے تناسب سے پوری امت کی نمازیں تو لی جائیں برابر نہیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال نمازیں پڑھی اور آپ نے کتنے سال پڑھی ستر سال آپ نے نمازیں پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نماز فرد ہوئی مکہ میں گیارویں سال دو سال مکہ میں اور دنس سال گزار مدینے میں آپ نے تو نمازیں پڑھی بارہ سال عمل تو آپ کا بڑھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ان کو افضل اور عالی عرفہ ماننا اللہ نے بنایا ہے صحابہ اکرام کو اعلیٰ عرفہ لو آپ کو کہ کتنی بڑی بات کر گیا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی مولی صاحب نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ عمل تو آپ کے زیادہ ہیں صحابہ کے مقابلے میں صحابہ تو اسلام لیا ہے کوئی پچاس سال میں کوئی ساٹھ سال میں جیا کوئی دو سال کوئی ایک سال کوئی ایک مہینے بعد ایمان اللہ کے فوت ہو گیا اللہ کو پیارا ہو گیا وہ جنتی ہے وہ اس امت کے تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے وہ ایک مہینے میں جنت میں جا رہا ہے میرے ستر سال کے عمال ہیں کیا مجھے وہ مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا صحابہ عملوں سے نہیں بنتا صحابی محنت سے نہیں بنتا صحابی کوشش سے نہیں بنتا صحابی تحجدوں سے علم سے نماز سے جہاد سے نہیں بنتا صحابی اللہ بناتا ہے یہ اللہ کا انعام ہے اور صحابی کا عمل اور تیرا میرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے سن لو میری بات کی تائید میں بھی اور اس اصول کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹ جو کتنے کی ہوگی سو روپے کی یا ایک خجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور بات میں آنے والوں میں سے کوئی سونے کا پہاڑ اہد کے برابر اہد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے کوئی تو ہوگا میت پڑا ہوا کوئی تو ہوگا نا میتمیٹک سمجھنے والا تناسب نکالنے والا اس کو ریشو سمجھ آتی ہوگی کوئی مجھے نکال کر بتا دے یہ تناسب ایک مٹ جو ہو اور عود پہاڑ کے برابر سونا ہو کہا میرے صحابی کی ایک مٹ جو یا ایک دانہ خجور کا اور تمہارا عود پہاڑ کے برابر سونا برابر نہیں ہو سکتا صحابیت کا درجہ عمل سے نہیں بنتا تو پھر یہ اصول بھی یاد رکھ لو یہ نکتہ بھی اپنے ذہن میں ہر مسلمان ہر اہل سنہ دماغوں میں بہت زنگ لگ گیا ہے سنیوں کے اندر کئی کالی بھیڑیں گھس گئی ہیں اور وہ صحابہ کے اوپر دروازے تان کے تنقید کے تشنی کے کھولنے کی کوششیں کرتے ہیں کبھی معاویہ کے اوپر رضی اللہ عنہ کبھی عمر بن العاز کے اوپر کبھی ابو سفیان کے اوپر سیاست کے نام پر بنو امیہ کو خاندان قرار دے کر بنو امیہ کو چھوٹا خاندان تھا لا حول ولا قوت اللہ باللہ یاد رکھ لو یہ اصول سمجھ آیا کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا صحابی کوشش اور میند سے نہیں بنتا درجہ صحابیت کا عطائے الہی ہے اللہ کا انعام ہے اللہ عطا کرتا ہے تو صحابی بنتا ہے جب صحابی عمل سے نہیں بنتا تو پھر ہمیں صحابہ کے عملوں پر بحث کی بھی ضرورت کوئی نہیں کس صحابی نے کیا عمل کیا کس صحابی نے کیا کیا ہمارا کام نہیں میرا یہ قانونی شریع اور اخلاقی حق ہے کہ میں ہر اس بندے سے پوچھوں جو کسی بھی ادنا سے ادنا درجہ کے صحابی کے بارے میں کوئی بھی نکتہ اعتراض اٹھاتا ہے قانونی اخلاقی اور شریع حق ہے کہ میں اس سے پوچھوں تیری جرت تیری مجال تیری اوقات تیری حیثیت تو صحابی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے ہاں ایک صحابی عمر علی کو کہیں علی ابو بکر کو کہیں ابو موسیٰ عشری عمر بن عاز کو کہیں کوئی صحابی کسی صحابی کو کوئی بات کہے تو اس کو ججتی ہے وہ برابر کے تیرا کیا مقام ہے تیری کیا اوقات ہے تیری کیا حیثیت ہے تو کسی صحابی کے اوپر بات کرے اور اعتراض کرنے کے لئے دلیل کہاں سے لائے تاریخ سے آپ نے بھی پڑھی ہوں گی میٹرک کی کتابوں کے اندر میٹرک کے بعد جس نے کوئی ایف اے بی اے ایم اے اسلامیات یا تاریخ کے ہسٹری کا کچھ سبق رکھیں آپ نے بھی تاریخ میں پڑھا ہوگا ابن جریر تبری کا نام ابن اسیر کی القامل کا نام سنا ہوگا امام ابن کسیر کی البدایہ والنہائی کا نام سنا ہوگا دلیلیں لاتے ہیں وہاں سے کہ صحابہ کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے تبری نے یہ لکھا ہے ابن اسیر نے یہ لکھا ہے جریر نے یہ لکھا ہے ابن کسیر نے یہ لکھا ہے صحابہ تاریخی شخصیتیں ہیں صحابہ کو تاریخ نے بنایا ہے صحابہ کو پڑھو قرآن کے اوراق میں صحابہ کو پڑھو قرآن کی آیتوں میں اور تبرین نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے بتاؤں تمہیں تبرین دعوت علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے بتاؤں تمہیں تبرین انبیاء کی شان میں کہا گستاخیاں کیا سناؤں تمہیں روتے ہیں تاریخ کو تاریخ کے حوالے دیکھو تاریخ کیا ہوتی ہے بھٹو آپ یہ چالیس سال سے اوپر کے پینتالیس سال کے بابے سارے بھٹو کو جانتے اس کی تقریریں آپ نے آمنے سامنے سنی ہوں گی آج بھٹو کی بائیوگرافی پڑھنی ہو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ لکھی کس نے ہے پیپلز پارٹی کے بندے نے لکھی ہے وہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کرے گا اے شراب حرام کی قادیانیوں کو کافر قرار دیا جمعہ کی چھٹی بحال کی کتنے پمکر سجائے گا بھٹو کے سینے پر اور کوئی جو مخالف ہوگا وہ کہے گا جی پاکستان توڑا ہاں فلان کام کیا لاہور جلسے میں کھڑے اگر اس نے کہا تھوڑی سی پی لیتا ہوں کتنے جرم گنوائے گا یہ ہے تاریخ جدر چاہے اس کا رخ موڑ لو لیکن یاد رکھو قرآن مجید نے جتنے سرٹیفکیٹ صحابہ کو دیئے ہیں بعد والوں کو پہلے والوں کو درجہ فرق ہے معاجرین کا انچہ انسار کا کم ہے بدریوں کا زیادہ ہے باقیوں کا کم ہے بیت اقبہ والوں کا زیادہ ہے عباد والوں کا کم ہے بہت سارے درجے ہیں لیکن سارے کے سارے فتح مکہ سے پہلے ہو یا عباد میں ہو اللہ کہتا ہے برابر نہیں ہے ساروں سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے سارے جنتی ہیں سارے صادق ہیں سارے عادل ہیں سارے سچے ہیں سارے کرے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو ٹھول کر دیکھا ہے ان میں سے ایک بھی کھوٹا نہیں تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ان کے بارے میں فی زمانہ بہت سارے انجینئر بھی پیدا ہو گئے بہت سارے عالمی مبلغ بھی ایسے کھڑے ہو گئے جن کا موضوع بحث ہی صرف محرم کے دنوں میں نہیں سارا سال صحابہ اکرام ان کی زندگیاں ان کے کام ان کے عمال ہوتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو صحابہ اکرام کی شخصیات کے بارے میں عقیدے کی چند اصولی باتیں سمجھانی آج اس کی تمہید باندھی انشاءاللہ آئندہ جماعت کے اندر آئندہ خطبات کے اندر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی سیرت کے بارے میں ہمارا ایمانی اور ہمارا عقیدے کے لحاظ سے کیا موقف ہونا چاہیے اور اس کے کیا اصول ہیں کس بنیاد پر ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں صحابہ کی محبت کی وجہ کیا ہے صحابہ کا مقام مرتبہ اور شان فضیلت کیا ہے کہ ساری باتیں انشاءاللہ نکتہ وار آپ کے ساتھ انشاءاللہ اصولی طور پر ذکر کروں گا اقول قولی حادہ استغفراللہ علیہ و لکل موسیقی